پندرہ کروڑ سے زیادہ اس کے ساتھ کی بکس بکس چکی ہیں اور یہ کتاب میں نے پڑھی اور یہ ہر نوجوان کو کتاب پڑھنی چاہیے یہ کہانی ہے ایک ایسے لڑکے کی ایک گڑریہ تھا گڑریہ کا پتہ ہے بیڑ بکریاں چلانے والا وہ چرچ میں سویا ایک درخت کے نیچے درخت تھا انجیر کا انجیر کے درخت کے نیچے وہ رات کو سو گیا اس کی بیڑ بکریاں بھی وہیں پہ موجود تھی اب وہ کیا ہوا کہ جب جیسے وہ رات کو سو گیا اس کو خواب آیا خواب آیا کہاں پہ وہ اسپین کے اندر اسپین کے اندر اس کو خواب یہ آتا ہے کہ احرام مصر کے ساتھ ہی کہیں خزانہ دفن ہے اور خزانہ بہت بڑا خزانہ ہے اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ خواب دیکھتا ہے دو دفعہ دیکھتا ہے تیسری دفعہ جب اس کو معمول کے مطابق خواب آتا ہے وہی احرام مصر والا پھر وہ تھوڑا سا پریشان سا رہنے لگ جاتے ہیں مطلب اس کے دل میں جستجو پیدا ہوتی ہے کہ یہ جو مجھے بار بار خزانے کا خواب آ رہا ہے بار بار جو مجھے یہ خزانے کا خواب آ رہا ہے آخر یہ مطلب کیوں آ رہا ہے پھر وہ جاتا ہے ایک بڑیہ کے پاس وہ اس کو جیسے وہ خواب بتانے والے ہوتے ہیں کچھ تعبیر بتانے والے ہوتے ہیں وہ ایک بڑیہ کے پاس جاتا ہے بڑیہ کے پاس جا کے اس کو بولتا ہے کہ ایسے سے مجھے خواب آیا وہ کہتی ہے کہ میں آپ کو بتا دوں گی لیکن مجھے خزانے کا دسویں حصہ چاہیے ہوگا جب آپ خزانہ حاصل کر لو جب آپ خزانہ حاصل کر لو تو مجھے خزانے کا دسویں حصہ چاہیے ہوگا اب یہ کہانی بڑے مزے کی ہے میں نے شروع میں ذکر کیا آپ کو انجیر کے درخت کا آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ انجیر کے درخت کا ذکر کیا اور اس نے خواب کہاں پہ دیکھا سپین کے اندر چرچ ٹوٹا ہوا چرچ تھا سپین کے اندر ٹوٹا ہوا چرچ اس کی چھٹ نہیں ہے چار دیواریں ہیں اس کے اندر ایک انجیر کا درخت پڑا ہوا ہے اور رات کو اس کے نیچے سویا ہوا ہے اس کے سر کے نیچے کتاب ہے اور وہ سو رہا ہے یعنی کہ وہ خواب کیا دیکھ رہا ہے کہ احرام مصر کے اندر خزانہ دفن ہے سپین کہاں پہ ہے احرام مصر کہاں پہ ہے اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تلاش میں نکلتا ہے وہ اپنی جو بھیڑے ہوتی ہیں ان کا جو اون ہے اون بیچ کے گزارہ کرتے ہیں وہ اون بیچنے جاتا ہے تو جو اون بیچنے والا ہوتا ہے اس کی لڑکی ہوتی ہے وہ خوبصورت ہوتی ہے اب آپ کے چہرے پہ خوبصورتی کے نام سن کے سوڑی کو مسکرات بھی آئے گی کیونکہ نوجوان لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو خوبصورت ہوتی ہے تو وہ اس کو دیکھ کے کہتا ہے کہ مطلب بس یہی دنیا ہے اور یہی سب کچھ ہے لیکن خیر وہ اس سے باتیں کرتا رہتا ہے سارا دن کیونکہ جو اون لینے والا ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر ہوتی ہے اس کو مطلب کہ وہ کہتا ہے کہ شام تک انتظار کرو اس کے بعد رشت بہت زیادہ ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر انتظار کرتا ہے تھوڑی دیر نہیں کرتا وہ سارا دن ہی انتظار کرتا اسے گفے لگاتا رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ بس یہ ٹائم ختم ہی نہ ہو اور یہ چلتا ہی رہے جیسے آپ لگے رہتے ہو مطلب کالوں پر چار چر گھنٹے پانچ پڑی گھنٹے لیکن ہونا کچھ نہیں یہ لیا کوئی اور جائے گا بہرحال اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جیسے ہی وہ اون وغیرہ اپنا کٹوا کے چلتا ہے تو وہ اس کے بعد وہ جاتا ہے اس کو ایک بادشاہ ملتا ہے لیکن وہ بادشاہ دکھنے میں بادشاہ نہیں ہوتا چھپا ہوتا ہے وہ اس کو ملتا ہے اس کو وہ دو پتھر دیتا ہے اس کو کہتا ہے کہ آپ پتھر اپنے پاس رکھو یا آپ کی رہنمائی کریں گے لیکن وہ کہتا ہے کہ جس خواب کی تلاش میں تم ہونا حالانکہ اس نے بادشاہ کو نہیں بتایا اس کو جو بادشاہ اس کو ملا تھا اس نے اس بادشاہ کو نہیں بتایا وہ کہتا ہے کہ جس خواب کی تلاش میں تم ہونا اس کے لئے تم آگے بڑھو اب چونکہ وہ پہلے ہی اس بڑھیا سے پوچھ چکا تھا کہ مجھے دسویں حصہ چاہیئے اس نے کہا کہ احرام مصر آپ کو جانا پڑے گا اور اس کے لئے آپ مختلف قربانیاں مشکلات آپ کو برداشت کرنی پڑیں گے یہ ایک ایک بات میں جورتا جا رہا ہوں یہ اس بات پر غور کرنا ہے آپ نے آپ اپنی زندگی کے اوپر بھی اس بات کو لاغو کرنا ہے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اب ہوتا کیا ہے کہ جیسی وہ چلتا ہے تو وہ جو بادشاہ ہوتا ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے اب وہ جب اپنی ساری بھیڑیں بیج دیتا ہے مطلب دائر سی بات ہے بھیڑیں بیج کی جانا تھا جتنی بھی بھیڑ ہوتی ہے سو ہوتی ہے دو سو ہوتی ہے وہ بھیڑیں بیج کر انہیں کہ جو پیسے ہوتی ہیں وہ جمع کرتا ہے جمع کرنے کے بعد چل پڑتا ہے اب کیا ہوا اس نے اپنے خواب کو پانے کے لئے اپنے خزانے کو خزانہ اس کا خواب ہے نا اس خزانے کے لئے اس نے پہلی قربانی کیا دی اپنی ساری کی ساری بھیڑیں بیج دی بات پہ گور کرنا ہے ساری کی ساری بھیڑیں بیج دی اس کو نہیں پتا کہ وہ خزانہ ہے بھی کہ نہیں ہے صرف اس کو خواب آیا ہے کہ یقین تھا کہ ہاں ہے اور وہ اس کے لئے نکل پڑا اب کیا ہوا اس نے اپنی ساری بھیڑیں بیج دی اب بھیڑیں بیجنے کے بعد وہ جب چلا گیا تو راستے میں اس کو اب بات آئے گی اصل آپ کے کام کی پہلا سبق ہمیں یہ مل رہا ہے یہاں سے کہ اپنے خوابوں کے پیچھے جانا چاہیے دوسرا سبق یہ میرا کے قربانی دینی پڑتی ہے اب تیسرا سبق آپ کو ملنے جا رہا ہے اس کہانی کے اندر سے